بچوں نے طالب علموں نے کتاب پڑھنی چھوڑ دی ہے کوپی پیسٹنگ پہ لگ گئے ہیں کیونکہ ہر چیز مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ چھوٹی کی درخواست بھی نہیں لکھ سکتے انگریزی لیکن اسائنمنٹ میں فلالیس انگریزی آپ کو ملے گی یہ کمونیکیشن کا سبجیکٹ بہت نیا سمجھا جاتا تھا پنجاب یونیورسٹی ایشیا میں پہلی یونیورسٹی تھی جس نے جنرلزم کا ماسٹر شروع کیا تھا ففٹی نائن میں تو اس کے بعد یہ بہت پاپلر ہو گیا سبجیکٹ ففٹی نائن میں ماسٹر شروع ہوا تھا اور بہت تبدیلیاں آئیں پاکستان میں سکسٹی فور میں ٹیلی ویجن آیا اور اس کی تعلیم بھی شروع ہوئی پھر ٹو تھاؤزن ون میں پرائیویٹ چینلز آ گئے جو بہت زیادہ ہو گئے اب ہمارے ہاں اور اس کے بعد جیسا آپ نے کہا کہ جب ڈیجیٹل پہ آ گیا ہے سلسلہ اس کے دو پہلوں ہیں میں سمجھتا ہوں ایک تو جو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کا فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے مگر یہ جو ڈیجیٹل چیز شروع ہوئی ہے اس سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ انٹرنیٹ کے پاپولر ہونے کی وجہ سے جو تعلیم کا شعبہ ہے اس میں ایک نقصان ہوا ہے کہ بچوں نے طالب علموں نے کتاب پڑھنی چھوڑ دی ہے اور انٹرنیٹ کے حوالے سے وہ کوپی پیسٹنگ پہ لگ گئے ہیں کیونکہ ہر چیز مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ آپ کلاس میں بھی سوال کریں تو فوراں اپنے ٹیلی فون نکال کے اس پہ اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں گوگل سے لینے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی اور چینل سے جتنی اسائنمنٹس ہوتی ہیں یہ ڈھیر پڑھائے در دیکھیں یہ سب کوپی پیسٹ ہوتی ہیں کوئی سا ٹاپک دے لیں آپ ہسٹری کا دے لیں پولٹیکل سائنس کا دیکھ لیں میں ڈھونڈ کے ایسا ٹاپک دیتا ہوں کہ کوپی نہ ہو سکے لیکن ہر چیز مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ تو وہ اس کے لکھنے کی تکلیف بھی گوارہ نہیں کرتے وہ کمپیوٹر سے اس کا پرنٹ نکال لیتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں اتنی عالی انگریزی لکھی ہوتی ہے اسائنمنٹس میں کلاس میں وہ اگر ان سے کہیں تو وہ چھٹی کی درخواست بھی نہیں لکھ سکتے انگریزی لیکن اسائنمنٹ میں فلالیس انگریزی آپ کو ملے گی تو یہ نقصان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نقصان دوسرا یہ ہے کہ اس نے یہ جو امپرووڈ قسم کے ٹیلی فون آئے ہیں انہوں نے پرائیویسی ختم کر دی لوگوں کی ہر چیز کبنیکیٹ ہو جاتی ہے اور یہ جو سوشل میڈیا جس کو کہتے ہیں لوگ میں اس کو انٹی سوشل میڈیا کہتا ہوں کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ہاں ہماری سوسائیٹی میں وہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں کیونکہ ہم ہر چیز کے جو نیگٹیو آسپیکٹ ہے اس کو جلدی پکڑتے ہیں جو پوزیٹیو اس کی فائدے ہیں موسیقی